میں خیرے سے پہنچا ہوں جہاں بھی میں نے آنا تھا اور یہ شوری میانی کے علاقہ ہے ملتان کے شہر تھوڑا ہٹ کے ہے ہر طرح یہاں گاؤں اور پورا سکون محول ہے اونٹھنیوں والے کھڑے تھے تو میں ان سے دودھ لینے کے لئے ہوں تو میں نے کہ مجھے تازہ آپ دو کے دیں گے تو ہی لوں گا کیونکہ اونٹھنی کے دودھ کے بہت سارے پائی رہے ہیں اسلام علیکم میں موسین ہے امیت کرتا ہوں آپ سب خیرے سواؤں گے اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آج رمضان میں مارے کا دوسرا روز ہے اور میں دسر خواب پر آ چکا ہوں دسر خواب یہ بھی لگ رہا ہے تو آپ کو میری آنکھیں تھوڑی سوجی ہی لگ رہے ہوگی کیونکہ یہ سوئے تھوڑی دیر ہے ابھی سہری کے لئے اٹھ گئے ہیں سہری کر کے نماز پڑھ کے اسپارہ پڑھیں گے اور پھر تھوڑی دیر روز سوجیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا جو آنکھیں سوچیں گے یہ بلکل ٹھیک ہو جائے ہیں اور برکت کا مہینہ رمضان تو باہر بھی اللہ تعالی کی رحمت برس رہی ہے بارش بہت ہی تیز ہو رہی ہے میں باہر جا کے آپ کو بھی دیکھاتا ہوں اور پھر دوبارہ دسر خواب جاتے ہیں الحمدللہ سے آپ دیکھ سکتے کہ سہری کریں کتنی ہی تیز بارش شروع ہو گئی اور پانی جمع ہونا شروع ہو گیا اور آج تو نیزے جہاں سارا ہی پانی پانی ہے اور سہری میں امی کے ہاتھ کے پراؤٹھ ہیں الحمدللہ سے امی کی طبیت پچھ پہلے سے بہتر ہے تو سہری کے تیاری وہی امی ہی کرتی ہوتی ہیں تو پراؤٹھ ہیں ساتھ میں چنے آلو گوش بھی ہے دہیں اور گاجر کا مربع بھی ہے ساتھ میں دو سبزیاں اور بھی ہیں آلو گو بھی اور بھنڈی اور اسی کے ساتھ جس سے پیاس وغیرہ نہیں لگتی جس سے اب ہر چیز کا توڑہ اور لسی بھی اس کے ساتھ ہے میں نماز پڑھ کے بیٹ پہ آگے جیسے لیٹا ہوں تو باہر سے بارش فل تیز ہو گئی ہے اور جائے کہ آپ کو شور سناتا ہوں کیونکہ جو پہلے لائٹ چل رہی ہے میں نے بند کر دی کیونکہ بارش میں خراب نہ ہو جائے تو میں آپ کو جائے کہ شور سناتا ہوں کہ کتنی تیز ہو رہی ہے بارش آج باہر موسمی ماشا اللہ سے بہت اچھا بننا ہوگا تو میں نے بھی جانا تھا کہیں پہ کام کس سے ملنے کے لیے ہمارے جان پچان والے ہیں تو گاؤں میں رہتے ہیں سوری مینی گاؤں میں ملتان کے بلکل ساتھ ہی وہاں پہ جانا تھا میں نے ابھی جان بھی رہی ہو گئی ہے تو نکلتے ہیں اور وہیں پہنچ کے بتائیں گے کہ ہم کن سے ملنے کے لیے ہیں اللہ مدللہ سے میں خیرے سے پہنچ آئی ہوں جہاں پہنے آنا تھا اور یہ بلکل ہی گاؤں کے علاقہ ہے کیونکہ بھی ملتان کے علاقہ ملتان سے تھوڑا ملتان کے شہر تھوڑا باہر ہے تو سوری مینی جگہ ہے اور ادھر ہر طرف گاؤں اور پرس سکون مہول ہیں میں جس میرے مقصد کے لیے جہاں پہ آیا تھا وہ یہ ہے کہ امی جان نے کہا کہ میں تو روزہ نہیں رکھتی تو آپ جو میرے حصے کے روزہ کے جو سمان وغیرہ کے جو پیسے وغیرہ وہ کسی بزرگ کو دے ہیں تو میرے ہمارے ایک جاننے والے تھے اور یہاں پہ آنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ چاہے ان کی کچھ ہیلپ ہو جائے گی کیونکہ ہم کسی اور کو بھی دے سکتے تھے اپنے گھر کے پاس تو میں نے کہا نہیں وہ منجھ لگے کہ زیادہ مستحیق ہیں تو میں انہی کے پاس سفر کر کے ہوں گھر سے مگر انہی کے پاس سے آئے ہوں بحvernہ پہنچ گئے ہیں اور اندر جاتے ہیں ان سے بھی ملتے ہیں اور جو بھی میں ان کے لرے ہوں وہ ان کے سپر کر دیتے ہیں ان کے گھر میں ہم آگے ہیں اور برکلی چھوٹا سا آنکہ ایک ہی سینی میں گھر ہے اور چھوٹا سا چولا ساتھ ہی ایک ہی کمر ہے اسے میں وہ رہتے ہیں اور سوتے ہیں ساتھ ہی کھانا بغیرہ بناتے ہیں اور یہ بابا جی ہیں پیٹے اور یہ کافی یہ بابا جی ہمارے کافی ارسے جان پیچان والے ہیں اب بس اللہ کی طرح سے ان کے بماری آئی ہے تو بیٹھ گئے ہیں بیٹے بغیر ان کا کوئی نہیں ہے ان کے گھر سے باہر آگئے ہیں اور میں نے بابا جی کی تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے تو مجھے بہت ہی زیادہ دوکھ ہونے لگا تھا اور میرے آنکھوں سے آنسوا آنے لگے تھے میں نے ان کے گھر سے باہر آگئے ہوں گھر سے میں نے کہا ہم گھر جاتے ہیں امی جان ساتھ آئی ہوں میں نے کہا گھر چلتے ہیں میرا یہاں عجیب سے فیلنگ ہو رہی تھی کیونکہ بابا جی بہت ہی دکھی بیٹھے ہیں بابا جی ماشاءاللہ پہلے بہت اندروست اور صحت مند تھے تو اچانک ان کی طبیقہ خراب ہو گئی اس کی وجہ اچانک چار پی بیٹھ گئے جب کوئی اچانک بیٹھ جائے تو اسے جب کوئی چلتے پھرتے انسان کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہونے تو اسی طرح آپ گھر کے طرف واپس جا رہا ہوں اور کچھ افتیاری کا سمان بھی لیں ہم نے راستے سے وہ لیتے ہیں اور گھر جاتے ہیں کچھ اس طرح کے راستے ہیں ان کے گھر کے طرف آنے کے لیے کچھا اور بارش آئی ہوئی ہے تو ہر طرف پانی ہی پانی ہے اور سائیڈوں میں کھیت ہے اور سورج بھی ہے غروب ہونے کے لئے کیونکہ اثر کی ادانیں ہو رہی ہیں تو سورج بھی تھوڑی دیر میں غروب ہو جائے گا موسیقی موسیقی رات کو بھی در کے پاہ رہتے ہیں ایسیم انہوں نے کیمپ لگایایا ہے بہت زبردستہ کر کے چار پہیا بھی بنایا ہے اسا ایسیم انشاء جداری جگہ بنایا ہے یہ بالکل وہ دویا ہے وہ انٹیں کھڑی ہیں وہاں سے دویا ہے مگر جو ان کے بچے ہیں وہ یہ بیٹے ہیں یہاں بھی کبھئی ساری چاروں ڈیکھا رہی ہیں چھوٹے چھوٹے جگہ ہیں افتیاری کی دستر خان پر میں آگیا ہوں ساتھ میں آج ہے یہ سٹرابری ہے مکوڑی، خربوزا اور ساتھ میں بادام کا شربت ہے شربت بادام بنایا ہے اور روٹی بھی آ رہی ہے سالن میں ہم نے بنایا ہے چکوتری اور گوشت پیڑیاں بھی کہتے ہیں چکوتری بھی کہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں انہیں پروپر نام ان کا کہہ ہے پیڑیاں آپ کو اونٹھیں کا دودھ بھی پسند آیا ہوگا اور کیس طرح سے دھوتے ہیں آج آپ نے وہ بھی دیکھ لیا ہوگا جب ہم گاہی بینسو کے اونٹھیں دھوتے ہیں تو نیچے بیٹھ کے دھوتے ہیں اور جب اونٹھیں اونچی ہوتی ہے تو اس لئے کھڑے ہوگے دھونا پڑتا ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ میں کل بھی آپ لوگوں کے پاس ہوں گا دودھ بھی لے جاؤں گا اور اگر مجھے اچھا لگا تو میں جب بھی لے آئیتا سے چیک کریں گے فرس ٹائم ہے میرا تو دیکھتے ہیں یہ کیسا ہوتا ہے افتیاری میں نے کر لی ہے تو اسی کے سمجھ میں اپنے آج کے ویلوگ یہاں پہ کرتا ہوں